جلا اسپطال کے نیو اوپیڈی میں گروہوار کو وکلانگ سرٹیفکٹ بنانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی رہی جس میں لوگ لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں نظر آئے جس کے سممند میں سیمور ڈکٹر آشیتوس کمار دوبے نے بتایا کہ وکلانگ سویر کا ایوجن ہر گروہوار کو ہوتا ہے ہر روز لگ بک پچاس آویدن پتر آتے ہیں اور قریب سو سے دیر سو پرتیبھاگی آتے ہیں اور بھیڑ کو دیکھتے ہوئے وہاں پر بھرمڑ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بھرمڑ کے سمیت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی وکلانگتہ پرتیشت کو بڑھانے کے لیے زیادہ تر آتے ہیں جھول بازی کو روکنے کے لیے چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں تتھا نگرانی رکھی جاتی ہے اور چکستک اور بابو کو ندیشت کیا گیا ہے کہ وہاں پر کسی بھی پرکار کے اسویدہ کسی کو نہ ہونے پائے انہوں نے کہا کہ وکلانگتہ کا جو پرتیشت ہوتا ہے وہاں گڑیت کی طرح ہوتا ہے مریض کو دیکھنے کے بعد ہی پرتیشت ندھائیت ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی چکستک اور کرمشاری کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں کسی ویکتی کی وکلانگتہ کے پرتیشت کو گھٹا یا بڑھا نہیں سکتا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی دلال کے چکر میں نہ پڑے اگر کسی کو وکلانگتہ کا پرتیشت کم رہ گیا ہے تو وہاں فری ایگزامینیشن کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے اس سمبند میں کورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر دیویندر ایوام سی ایمو ڈاکٹر آشیتوس کمار دوبے نے کہا موسیقی 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 یہاں پہ تو نارمل اوپیڈی والے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بگلانگ بورڈ والے پیشنٹ ہوتے ہیں جس کو بگلانگ تا ہوتی ہے کچھ سنائی جینے سے یا بولنے میں وہ بھی پیشنٹ آ جاتے ہیں کتنے ماری جو پتہ ہے لگ بگ اوپیڈی بیسیس پہ تو ایک سو تیس سے چالیس پیشنٹ آ رہا ہے اور بگلانگ بورڈ کو جوڑ لیجے تو لگ بگ بیس پیشنٹ کے آس پاس 20-50 پیشنٹ بگلانگ بورڈ کے آتے ہیں کیا کرنا ہوتا صاحب بگلانگ بگلانگ میں کچھ نہیں کرنا ہوتا سنائی دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا جانچ کروا جاتا ہے جانچ کی آدھار پر ان کا جو ہے سرٹیفیکٹ ایشو کروا دیا جاتا ہے بگلانگ سرٹیفیکٹ کیلئے پہلے تو آن لائن ریجیٹریشن کروانا ہوگا جنسے واقعے اندر پر اس کے بعد سے آنا ہوتا ہے فرم بننے کے بعد سنائی کی جانچ جانچ کی جاتی ہے اس کے بعد جمع کرنا ہوتا بھی بن جاتی ہے بگلانگ سرٹ جو ہمارے یہاں پرتی دین رہس پتوار کو پڑھاتا ہے نووے سے سائن کال تک ہوتا ہے اور لگ بگ ہمارے یہاں نوین آویدن پتر 50 کے آس پاس آتے ہیں اور UD ID کارڈ کے نوین بنوانے کے لئے 50 لوگ آویدن کرتے ہیں یہ لگ بگ سو تتبھاگی پر دین آتے ہیں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک بگلانگ کے ساتھ اگر ایک آدمی ہوں گا تو 200-300 سے زیادہ نوکی سنخیہ نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہم نے جب بھی میں بھرمڑ کرتا ہوں ابھی بھرمڑ کر کے جو دیکھا وہاں پر بھیڑ جو ہے 300 کے اوپر کی بھیڑ ہے اس کا کارن صرف جو وہاں پر جگیات کرتا ہوں کیونکہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کس لالسہ سے کس پرلوبھن میں کس کارن سے اپنی بکلانگتہ پرچشت کو بڑھوانے کے لئے زیادہ تک وہاں پر جب آپ دیکھیں گے وہاں پر 50 پرچشت سے زیادہ کہ لوگ اپنی بکلانگتہ کا پرچشت بڑھوانے کے لئے ٹہلتے رہتے ہیں اس کا ان کو کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے میں اس کے بارے میں تو بہت نہیں کہ سکتا ہوں لیکن جس کا 40 پرچشت ہے وہ 60 پرچشت جس کا 60 پرچشت ہے وہ اسی پرچشت اور اسی پرچشت والا ست پرچشت کروانے کے لئے ٹہلتا رہتا ہے اور اسی کے کارن وہ ترہ ترہ کے لوگوں کے جال میں فنس جاتا ہے اور ترہ ترہ سے اس کا سوسم ہوتا ہے اس کے لئے ہم بیتگت مہا پر نگرانی رکھتے ہیں اس میں چاروں طرف CCTV کی بیوستہ کی ہے جو ہمارے ہوم گارڈز لگے ہیں ان کو دیا گیا ہے چکت سکھوں کو بھی نردیشت کیا گیا ہے اور جو وہاں پر بابوں ہیں ان کو بھی نردیشت کیا گیا ہے کہ وہاں کسی بھی پرکار کی کوئی اسودھا نہ ہو سبھی لوگ سمیہ سے آمیں سمیہ سے جائیں اور کوئی بھی جو اس طرح کا بیتگتی ہے جو نوین کارڈ اپلائی کر رہا ہے UD ID کارڈ کے لئے کر رہا ہے یعنی بیک لانگتا کے لئے کر رہا ہے وہ کسی پرکار سے کوئی پریشان نہ ہو اس کی پوری بھرپور سمچت دیوستہ رہتی ہے آپ کے چینل کے مادھیم سے میں لوگوں سے یہی انروت کرنا چاہوں گا بیک لانگتا کا جو پرچیت ہوتا ہے وہ گنیت کی طرح ہوتا ہے کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اس انگ میں کتنا اپنگ ہونے پر کتنا اس کا پرچیت ہوگا کمجور ہونے پر کتنا ہوگا اس پر ہی پرچیت نردھاریت کیا جا سکتا ہے میں بڑے کٹھور سبدوں میں کہہ رہا ہوں کسی چکستک یا کسی کرمچاری کی ہیسیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بیک لانگتا کے پرچیت کو گھٹا یا بڑھا سکے اناوشک کسی بھی پرکار کے کسی بھی تلال کے چکر میں کسی کو پڑھنے کی آو سکتا نہیں ہے اگر کسی کے من میں کسی پرکار کا سنسے یا دویدھا ہے کہ اس کا بیک لانگتا کا پرچیت کم رہ گیا ہے تو وہ پونہ ری اگزامنیشن کے لئے اپلیکیشن دے سکتا ہے اس پر نیام آنسات کاریوہی کی ہے موسیقی موسیقی